موسیقی 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 آج ایک ایسی تعلیم دارے سے منسلحک افراد سے خطاب کرنا جس میں آج سے تقریباً ایک سو پچیس سال قبل بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ نے تعلیم حاصل کی تھی اور جو ادارہ تعلیم کے میدان میں اتنے طویل عرصے سے خدمات انجام دے رہا ہے میرے لیے ایک بڑے عزاز کی بات ہے مجھے یہ موقع فراہم کرنے پر میں محترم جناب ڈاکٹر محمد علی شیخ اور فیکلٹی اور سینڈی کے دیگہ متعلق افراد کا تہے دل سے مشکور ہوں حضرت قائد اعظم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی شکل میں موجود ہے کہ آپ نے کس طرح اس برے صغیر کے مسلمانوں کی بے لاؤس خدمت اور رہنمائی کی جس کے نتیجے میں بے پناہ جانیوں مالی قربانیوں کے بعد بلاخیر چودہ آگست انیس سر تالیس کو آزاد مملکت پاکستان کی شکل میں ہمیں ایک ملک نصیب ہوا اگر میں یہاں اس تفصیل میں جاؤں کہ مسلمانوں کے لیے اس برے صغیر میں ایک الگ مملکت کا حصول کیوں ضروری ہو گیا تھا تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا اس لیے میں اس پہلوز پہ مزید گفتگوز نہیں کر رہا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے قیام کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہماری قوم بے لاؤس اور صحیح سمت کے رہنمائی کرنے والی لیڈرشپ سے محروم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ نظریہ اور وہ ولولہ جو پہ قیام پاکستان میں کارفرما تھا خود غرضی اور مادہ پرستی کے اندھیروں میں گم ہو گیا یہ انہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ سن انیس سو اکتر میں یہ ملک دولخت ہو گیا اور ہم نہ صرف آدھے جیوگرافیائی پاکستان یعنی مشکی پاکستان سے محروم ہو گئے بلکہ اپنے بنگالی بھائیوں کو بھی کھو بیٹھے یہی وہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے وطن عزیز کو ارشت سال گزر جانے کے باوجود ایک پلاہی اسلامی مملکت نہیں بنا سکے اگر پاکستان کی تاریخ کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہم نے اپنی مسلسل ناکامیوں کے باوجود ان سے کچھ سبق نہیں سیکھا اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ممکن زاویہ نہیں جس کی بنیاد پر آج ہماری قوم مختلف طبقات میں تقسیم نہ ہو کہیں صوبائیت پر تقسیم کی باتیں کی جاتی ہیں کہیں دہی اور شہری تفریق کی جاتی ہے کہیں لسانیت کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے کہیں علاقائیت کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے کہیں برادری اور قبیلے کی بنیاد پر تفریق ہے اور کہیں مذہبی اور فقہی بنیادوں پر ہم منقسم ہیں اس سے بھی بتر تقسیم ہمارے درمیان معاشی تقسیم ہے یہاں ایک مخصوص طبقہ ملک کی پچانوے فیصد آمدنی پر براجمان ہے اور دوسری طرف ملک کے تقریباً اٹھائنوے فیصد لوگ زبو حالی کا شکار ہیں یہاں مجھے برملا شائر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے جواب شکوا کے کچھ اشار کا خیال آتا ہے جس میں آج سے تقریباً اسی نوے سال قبل انہوں نے مسلمانوں کے ان خانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو میرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اور مسلمانوں کے عمال پر نظر کرتے ہوئے فرمایا تھا رہ گئی رسمِ ارزاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی قلب میں سوزِ زمین روح میں احساس ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں تو یہ وہ حالات تھے جن کی نشاندہی پاکستان کے قیام سے قبل بھی اس برے صغیر کے مسلمانوں کی حالت کزار کو دیکھتے ہوئے شائرِ مشرق نے یہ اشار کہے تھے لیکن ہم نے عقل نہ لی اور پاکستان کے آزادی کے بعد بھی آج ہم اسی راہ پر گامزل ہیں یہ ہماری ملک کی تاریخ کے چند تاریخ پہلیوں کا ایک پاس منظر ہے اور دوسری طرف اگر ہم اس وقت نے عزیز کی نوازی گئی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر نظر ڈالیں تو بے ساقتہ قرآن شریف کی سورہ رحمان کی تشریح نظر آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار لوگوں کو مخاطب کر کے ہم سے بارہا پوچھا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ہمارا یہ حسین ملک ایک طرف ایک ہزار کلومیٹر سے زائد ساحلی علاقے پر مشتمل ہے تو دوسری طرف دنیا کی سات بلند ترین چوٹیوں میں سے پاچ چوٹیاں ہمارے حصے میں آئیں اس کے علاوہ ذرخ زمین بے پناہ مادنی وسائل سوئی گیز اور پیٹرول کے ذخائر میٹھے پانی کے دریاء انسانی وسائل غرف کون سی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں نوازا اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان کی آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں جمہوریت کے نام پر چند مخصوص گروہوں نے اس ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے اور نتیجہ ایک عام آدمی کے لیے دو ٹائم کی روٹی کا حصول بھی ایک عمر محال ہو گیا ہے اگر عالمی سطح پر مسلمانوں کی زبوحالی کا جائزہ لیا جائے تو باوجود اس کے کہ آج دنیا کے ایک سو چھانوے میں سے پچاس سے زیادہ ممالک مسلمان اکثریت کے ہیں اور ڈیڑھ عرب سے زائد آبادی خطہ اعرض پر مسلمانوں کی ہے لیکن ہم آپس میں تقسیم ہیں اور سازشوں اور اپنے ایمان اور کمدوری کی وجہ سے تقریباً ہر ملک بین الاقوامی سازشوں خانہ جنگی اور سلف کریئٹ کے دیگر مسائل کا شکار ہے یہ وہ حالات ہیں جن میں اس نامورد تعلیمی ادارے کے جو کہ ایک یونیورستی کا درجہ رکھتا ہے اور اپنی تعلیمی میار کی وجہ سے پاکستان میں اپنا ایک منفض مقام رکھتا ہے اس کے طلبہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد اپنی عملی زندگیر میں داخل ہوں گے مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ پاکستان کے قیام کے بعد کم از کم ایک نسل فحیثیت قوم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے اس لیے یہ اب آپ نوجوانوں اور ایسے دیگر تعلیمی داروں کے فارغ تحصیل طلبہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اور قائد عظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس ملک کی تقدیر بدل دیں اور یہ کوئی مشکل عمر نہیں کیونکہ وسائل کے لحاظ سے پاکستان ایک عظیم ملک ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازا ہے آج اگر ہم اپنے باہمی اختلافات بھلا کر ایک قوم بن جائیں اور پھر اس ملک کی بہتری اور بھلائی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں تو اللہ تعالی نے چاہا تو پانچ سے دس سال میں اس ملک کی قسمت بدل جائے گی اور ہمارا شمار ملک کی دنیا کی صفحے اول کی قوموں میں ہونے لگے گا میں بحیثیت چیف جسٹر پاکستان آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ باوجود کچھ مسائل کے جن کے حل کرنے میں کم سے کم پانچ سال کا وقت درکار ہوگا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ضرور میداریاں پوری کرنے میں کوشہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے ملک کی عدلیہ پر فخر کر سکیں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب مشترکہ طور پر معاشرے کی تمام برائیوں کے خلاف ہم سب نبرازمہ ہوں گے آج یہاں مدرسط الاسلام یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر جس طرح یونیورسٹی کے وانشتان صاحب نے مجھے اور دیگر مہماران گرامی کو میوزیم کا وزیٹ کر آیا میں اس کو دیکھ کے بہت امپریس ہوا ہوں متاثر ہوا ہوں اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کی یادوں کو تازہ رکھیں جنہوں نے اس ملک قیام کے لیے اپنی جانوں کی جان و مال کے قربانی دی کیونکہ یہ ہر قوم کا اساسہ تاریخ ہر قوم کا ایک اساسہ ہے جس کو پیزرب کرنا اور آنی آلی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اس ادوار کے بارے میں جائزہ لے سکیں جس ادوار سے گزر کر اور وہ ایک بہتر آزاد ملک میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں اور تمام بنیادی حقوق انجوائی کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ وقت نکال کے میری ان گزارشات پر غور کریں گے اور پھر اپنے اپنے لیول پر اپنے اس وقت عزیز کی خدمت کا اہد کریں گے میں آپ سب لوگوں اور ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے دعا گو ہوں اور یونیورسٹی کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر ان خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا اور اس طرح میری عزت افضائی بہت بہت شکریہ پاکستان پاین دوائے موسیقی موسیقی موسیقی